موسیقی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام اسلام چینل اردو پروگرام قاری اور قرآن کے ساتھ آپ کا میزبان قاری نیاز محمد آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہمیں قرآن عظیم الشان کی دولت عطا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے بہترین اور پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھتے اور سکھاتے ہیں ناظرین اکرام یہ اللہ رب العالمین کی عظیم الشان کتاب ہے کلام اللہ ہے اس کی نسبتیں بڑی بابرکت ہیں یہ برکتوں اور عظمتوں اور رحمتوں والی کتاب ہے جو بھی اس کتاب سے جس قدر اپنا تعلق جوڑے گا اللہ رب العالمین اس کو برکتوں سے نوازیں گے اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کی نسبت سے اس کو دنیا اور آخرت کی عزتوں سے نوازیں گے ناظرین اکرام ہمارا پروگرام قاری اور قرآن جس کے ہمارے تین سیشن ہوتے ہیں پہلے سیشن میں ہم سورة البقرہ کی آیات پڑھتے ہیں اور دوسرا حصہ پروگرام کا آخری سورتوں سے ہم نے شروع کیا ہے اور آج سورة الكافرون ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اور ہمارے پروگرام کا حسب معمول تیسرا جو حصہ ہوگا وہ جو ہم نے قائدہ شروع کیا ہے احسن القواعد اس کا سبق ہم پڑھیں گے جو کہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ ہم اس کو سیکھیں چونکہ وہ بنیاد ہے وہ سب کے لیے مفید ہے جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی اپنے تلفز کو درست کرنے کے لیے اور خصوصاً چونکہ یہ پروگرام کا مقصد ان لوگوں کے لیے کہ جو گھروں میں ہیں جو ہماری ماں بہنے گھروں میں سن رہی ہیں اور ان کے لیے یہ پروگرام خصوصاً ہوتا ہے کہ وہ قرآن سیکھیں تو اسی لیے ہم نے قائدہ بھی شروع کیا ہے کہ وہ قائدہ سیکھیں تاکہ جب ان کے بچے پڑھیں تو وہ اپنے بچوں کی مدد کر سکیں اور ان کے لیے جو ہے وہ مفید ثابت ہو ناظرین کرام اللہ رب العالمین کا احسان ہے اور ہم مشکور ہیں اس اسلام چینل اردو کے اور اپنے تمام ساتھیوں کے جو کیمرے کے پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک واسطہ بنتے ہیں ہماری آواز آپ تک پہنچاتے ہیں آپ کی آواز ہم تک پہنچاتے ہیں تمام انتظامیہ کے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اس قسم کے پروگرام شروع کیے اللہ تبارک و تعالی ان کی اس محنت کو ان کی اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے جو حضرات جتنے بھی دینی پروگرام کے لیے یہاں آتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کے پروگراموں کو بابرکت بنائے اور ہم سب کے لیے سامعین اور جو حضرات پروگرام کرنے آتے ہیں علماء کرام حفاظ کرام قرآن عظام اللہ تبارک و تعالی سب کے لیے ان پروگراموں کو ہماری اخروی نجات کا ذریعہ بنائے تو ناظرین کے نام چلتے ہیں اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا سبق سورة البقرہ کی یہ آیات ہیں پہلے میں ان کی تلاوت کروں گا آپ حضرات تلاوت سمات فرمائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ان کے قواعد ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ وَعَمِنْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْ هَا مِنْ ثَمَرَتِ الرِّزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَحَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ ناظرین اکرام فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا یہاں پر نون ساکن ہے اور اس کے بعد لام ہے تو نون کے جو احکام ہیں قوائد ہیں نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے دو حروف لام اور رام ادغام بلا غنہ اور باقی ینمو یا نون میم واو میں ادغام معل غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر فَإِلْ لَمْ یہاں پر ادغام بلا غنہ ہے لَمْ تَفْعَلُوا میم ساکن ہے اس میں اظہار ہوگا کیونکہ اس کے بعد با نہیں ہے نہیں دوسرا میم ہے ہم نے میم کے تین احکام پڑے تھے کہ میم ساکن کے بعد اگر دوسرا میم ہو تو وہاں ادغام ہوگا اور اگر میم ساکن کے بعد با ہوگی تو وہاں پر اخفاء ہوگا اخفاء شفوی اس کو کہتے ہیں اور اگر میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف ہوگا تو وہاں پر اظہار ہوگا تو اس میم میں اظہار کریں گے فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا نون ساکن اور اس کے بعد جو پندرہ حروف اخفاء ہیں ان میں سے تا ہے یہاں پر تو نون ساکن میں ہم اخفاء کریں گے وَلَنْ تَفْعَلُوا فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا قَاف موٹا کر کے پڑھیں گے اور قاف کو ڈائریکٹ نون سے ہم ملائیں گے بہت سے لوگ اس واؤ کو پڑھتے ہیں یہ واؤ ساکن نہیں ہے بلکہ یہ واؤ سائلنٹ ہے نہیں پڑھا جاتا لکھنے میں لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا تو فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي نون مشدد ہے اس میں غنہ ہوگا را کے اوپر زبر ہے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے الَّتِي یہ لام باریک ہوگا وَقُودُ هَنَّاسُ وَقُودُ قَاف وَاوِ پیشْقُو وَاوِ مَدَّا ہے قَاف موٹا پڑھا جائے گا اور اسی طرح نون جو ہے وہ مشدد ہے وَقُودُ هَنَّا ہا کو نون سے ڈائریکٹ ملائیں گے علیف سائلنٹ رہ جائے گا وَقُودُ هَنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَالْحِجَارَةُ ہا کو کلیئر کر کے پڑھیں گے اور را کے اوپر چونکہ زبر ہے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے تفخیم کے ساتھ اور یہ گولتا ہے تو جہاں پر گولتا ہو اس پر جب وقف کرتے ہیں اس کو تائے مدورہ یا گولتا کہتے ہیں تو اس کو ہا سے بدل دیتے ہیں وَقُودُ هَنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اس کو تجوید کی اسطلاح میں وقف بالابدال کہتے ہیں کہ حرف موقوف نلے جس پر ہم وقف کر رہے ہیں اس کو ہم نے ہا سے بدل دیا اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اُعِدَّتْ دال مشدد ہے پہلے حمزہ ہے پھر عین ہے دونوں کو کلیر کر کے اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ را کے نیچے زیر ہے لہٰذا را باریک پڑھی جائے گی اور نون کے اوپر زبر ہے لیکن چونکہ ہم یہ فل سٹاپ ہے آیت مکمل ہو رہی ہے تو یہاں پر ہم یہ زبر نہیں پڑھیں گے وقف کا طریقہ یہ ہے کہ جس حرف پر ہم وقف کر رہے ہیں اس کی حرکت کو چھوڑ دیں گے اس کو نہیں پڑھیں گے اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اب یہاں پہ یہ جو ہم کھینچ رہے ہیں اس کو لمبا کر رہے ہیں مت کر رہے ہیں اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں کہ وقف کی وجہ سے عارضی طور پر یہاں پر مت آیا ہے تو اس لیے اور تجوید کی کتابوں میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کو لمبا کر کے یعنی طول کے ساتھ پڑھنا لمبی جو اس کی میکسیمم مقدار ہے اس کے ساتھ پڑھنا اس کو زیادہ بہتر ہے پسندیدہ ہے پھر درمیانہ مقدار میں توسط کے ساتھ اور آخری مقدار جو ہے وہ قصر ہے اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ یہ طول کے ساتھ ہم نے پڑھا اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ درمیانہ مقدار اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ یہ قصر اس کو کہتے ہیں اس کی حرف مدہ کی اپنی اصلی مقدار وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُوا را باریک ہوگی وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُوا حمزہ کھڑی زبر حمزہ کو کلیر کر کے پڑھیں گے آمَنُوا واوے مدہ ہے وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ اَمِلِ نہیں بہت سے لوگ عائن کو کلیر نہیں کرتے وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ پڑھتے ہیں عائن کو کلیر کر کے پڑھیں گے وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ لام کو ڈائریکٹ سواد سے ملائیں گے یہ واو سائلنٹ رہ جائے گا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ سواد حروف مستالیہ میں سے ہے اور اس کے اوپر جو کھڑی زبر ہے یہ علف کے قائم مقام ہے اور علف میں علف کو موٹا اور باریک پڑھنے کا قائدہ یہ ہے کہ اگر علف سے پہلے حرف باریک ہے تو علف بھی باریک ہوگا اگر علف کے اوپر اس کے بات اس سے پہلے جو حرف ہے وہ اگر موٹا ہے تفخیم والا حرف ہے مو بھر کر پڑھا جانے والا حرف ہے تو پھر اس علف کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے جس طرح یہاں پر سواد ہے تو یہ کھڑی زبر جو کہ علف کی طرح پڑھی جائے گی اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ نُون مشدد اس میں غنہ ہوگا لَهُمْ مِیم ساکِن اور اس میں اظہار ہوگا جَنَّا تِلْتَجْرِ جَنَّا تِلْتَجْرِ جَنَّا نُون مشدد اس میں ایک علف کی مقدار غنہ ہوگا کھڑی زبر علف کی طرح پڑھی جائے گی جَنَّا تِلْتَجْرِ یہ دو زیر کی تنوین ہے اور اس کے بعد حروف جو اخفا ہیں ان میں ستا ہے یہاں پر لہٰذا یہاں اس میں اخفا ہوگا جَنَّا تِلْتَجْرِ جِمْ مِی قَلْقَلَ رَا باریک ہوگی کیا ہوں کہ را کے نیچے زیر ہے مِن تَحْتِهَ الْأَنْهَار مِن نُون ساکِن اور اس کے بعد حروف اخفا میں ستا ہے لہٰذا اس نون میں ہم اخفا کریں گے مِن تَحْتِهَا اب اس ہاں کو جب ملائیں گے تو علف سائلنٹ ہو جائے گا اگر وقف کریں گے سانس ٹوٹ گیا تو مِن تَحْتِهَا پھر مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَار نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے لہٰذا یہاں پر اظہار ہوگا نون کو اظہار کے ساتھ پڑھیں گے مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَار را پر پڑی جائے گی اس کے اوپر پیش ہے اور اگر ساکن کر کے ہم پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی را پر ہوگی کیونکہ اس سے پہلا جو حرف ہے وہ کھڑی زبر والا حرف ہے تو وقف کی حالت میں را پر ہوگی اور اگر وصل کریں گے مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَار کُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا کُلَّمَا لام باریک پڑھا جائے گا رُزِقُوا را پر پڑی جائے گی قَوْف وَوْبِشْقُوا قَوْف بھی موٹا پڑھا جائے گا اور یہ واؤ مدہ ہے مِنْهَا نون ساکن کے بعد ہا ہے جو کی حروف حلقی میں سے ہے اس لیے نون میں اظہار ہوگا مِنْ ثَمَرَةِرْرِزْقُوا مِنْ نون ساکن اس کے بعد سا ہے حروف اخفا میں سے لہٰذا نون میں اخفا ہوگا مِنْ ثَمَرَةِرْرَا مُوٹی پڑھی جائے گی کیونکہ را کے اوپر زبر ہے تِرْرِزْقُوا یہ دو تا کے نیچے دو زیر ہیں اس کو ہم را سے ڈائریکٹ ملائیں گے تَا رَا دُو زیر تِر مِنْ ثَمَرَةِرْرِزْقًا دو چیزیں یاد رکھیں یہاں پر ایک تو اس میں غنہ نہیں ہوگا ادغام ہو رہا ہے لیکن بغیر غنہ کے بلا غنہ ہے دوسری چیز را مشدد ہے اس لیے را کے نیچے زیر ہے تو را باریک پڑھی جائے گی مِنْ ثَمَرَةِرْرِزْقًا قَالُوا قَالُوا مُٹا پڑھا جائے گا حروف مستالیہ ہے اور اس کو ملا کر ہم پڑھیں گے تو اس میں اخفا ہوگا دو زبر کی تنوین کے بعد قَالُوا حروف اخفا میں سے آیا ہے آگے قَالُوا هَذَا الَّذِي قَالُوا یہ علف بھی مُٹا پڑھا جائے گا جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ علف جو ہے اپنے ما قبل کے تابع ہے لہٰذا اس سے پہلے قَالُوا اور قَاف مُٹا پڑھا جائنے والے حرف ہے تو لہٰذا علف کو بھی مُٹا پڑھیں گے قَالُوا بہت سے لوگ قَاف کو مُٹا کرتے ہیں علف کو باریک پڑھتے ہیں قَالُوا قَالُوا یہ غلط ہے بلکہ علف کو بھی تفخیم کے ساتھ مو بھر کر پڑھنا چاہیے قَالُوا هَذَا الَّذِي هَذَا الَّذِي رُزِقُنَا رُزِقُنَا هَذَا الَّذِي میں کھڑی زبر ہے علف کی طرح اور ذَا الَّذِي یہ جتنے دو علف نظر آ رہے ہیں دونوں سائلنٹ ہیں ذَا ال کو ڈاریکٹ لام سے ملائیں گے قَالُوا هَذَا الَّذِي ذَا لِا زِیر ذِي یائِ مَدَّا رُزِقُنَا رَا کو مُٹا کر کے پڑھیں گے ذَا کو آگے قَاف سے ملائیں گے اور قَاف میں قَلْقَلَا ہوگا کیونکہ قَاف ساکن بھی ہے اور حروف قَلْقَلَا میں سے ہے رُزِقُنَا مِن قَبْلُ وَأُتُو بِهِ مُتَشَابِحَا مِن قَبْلُ نُون ساکن اور اس کے بعد قَاف حروف اخفا میں سے ہے موٹا پڑا جائے گا اور نون میں اخفا کیا جائے گا مِن قَبْلُ بَا میں قَلْقَلَا کیا جائے گا وَأُتُو بِهِ وَأُتُو بِهِ حمزہ پیش تا وَأُو پیش وَأُو کو لمبا کریں اطاع کو لمبا کر کے پڑھیں گے وَأُو کے ساتھ لیکن حمزہ کو لمبا نہیں کریں گے بہت سے لوگ اس کے پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں وَأُتُو بِهِ وَأُتُو بِهِ وَأُتُو بِهِ کھڑی زیر ہے یا کی طرح پڑھی جائے گی مُتَشَابِحَا مُتَشَابِحَا دو زبر کی تنوین ہے یہاں پر تو اس کو جب ہم وقف کریں گے تو دو زبر کی تنوین کا یہ قاعدہ ہے کہ اس کو علف سے بدل دیتے ہیں مُتَشَابِحَا یہ بھی وقف بالابدال وقف بالابدال جس طرح یہاں والحجارہ میں ہم نے وقف کیا تھا کہ تا کو ہاں سے بدل دیا تھا اور یہاں پر دو زبر کو علف سے بدل دیا تو یہ دونوں وقف بالابدال کی قسمیں ہیں کہ وقف کی حالت میں حرف موقوف نلے جس پر ہم وقف کر رہے ہیں اس کو ہم بدل دیں تو یہاں تا کو ہا سے بدلا اور یہاں دو زبر کو علف سے بدلا وَأُتُو بِهِ مُتَشَابِحَا بہت سے لوگ اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں یاد رکھئے اس میں صرف اور صرف مد اصلی ہے ایک علف کی مقدار ہے وَأُتُو بِهِ مُتَشَابِحَا وَلَهُمْ فِيهَا اَزْوَاجٌ مُتَحَرَتٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَلَهُمْ مِیم ساکن ہے اور اس میں اظہار ہوگا فِيهَا یہاں پہ مد منفصل ہے اَزْوَاجٌ مُتَحَرَتٌ اَزْوَاجٌ جیم پر دو پیش کی تنوین ہے اس کے بعد حرف یرملون میں سے میم ہے لہٰذا یہاں پر اضغام ہوگا لیکن اضغام معالغنہ یا بالغنہ اس کو کہتے ہیں کہ اس میں غنہ بھی ہوگا میم مشدد ہے فِيهَا اَزْوَاجٌ مُتَحَرَتٌ مُتَحَرَتٌ یہاں پر ہا مشدد ہے اور توا جو ہے وہ موٹا پڑے جانے والا حرف ہے مو بھر کر پڑا جانے والا حرف ہے فِيهَا اَزْوَاجٌ مُتَحَرَتٌ را کے اوپر زبر ہے را کو موٹا پڑیں گے اگر ہم وقف کرتے ہیں بہتر ہے کہ ملا کے پڑے لیکن اگر وقف کرتے بھی ہیں تو یہاں پر اس گول تا کو ہا سے بدلیں گے اور یہاں پر وقف ہوگا اَزْوَاجٌ مُتَحَرَةٌ اور اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں جیسے والحجارہ میں ہم نے تا کو ہا سے بدلتا تھا تو یہاں بھی اس تا کو ہا سے بدلیں گے اور اگر ملا کے پڑتے ہیں تو مُتَحَرَةٌ وَهُمْ دو پیش اور اس کے بعد وَوْهِ حُرُوفِ يَرْمَلُونَ میں سے تو یہاں پر بھی اضغام ہوگا اور اس اضغام کو کہتے ہیں اضغام بِلْغُنَّة یَا اضغام مَعَلْغُنَّة وَلَهُمْ فِيهَا اَزْوَاجٌ مُتَحَرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ میم ساکن اس میں اظہار ہوگا فِيهَا فِيهَا یائِ مَدَّا خَالِدُونَ خَالِدُونَ چونکہ حروفِ مستالیہ میں سے ہے اس لئے خوا کو موٹا پڑیں گے اس کے بعد جو زبر ہے اس کو بھی ہم موٹا پڑیں گے اور خَالِدُونَ چونکہ وقف کر رہے ہیں ہم آیت مکمل ہو رہی ہے تو نون کے اوپر جو زبر ہے اس کو ہم ساکن کر دیں گے اور اس کو نہیں پڑیں گے اور یہاں پر جو ہم مد کریں گے مد عارض وقفی جس طرح میں نے یہاں بتایا تھا کہ یہاں پر بھی مد عارض وقفی ہوگا اور اس کو ہم لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں اور مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تو آئیے ناظرین کرام ایک دفعہ دوبارہ سن لیجئے فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ مِنْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَحْرَتٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تو ناظرینی کرام یہ آج کے ہمارے سبق سورہ بقرہ کی یہ آیات تھیں جس کی ہم نے تلاوت بھی سماعت فرمائی آپ نے اور اس کے جو قوائد تھے وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے ناظرینی کرام ہم معذرت خواہ ہیں کہ ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے آج آپ کی کال ہم نہیں لے سکتے بہرحال اگر دوسرے سیشن میں یا تیسرے سیشن میں ہمارا سسٹم ٹھیک ہو گیا ٹیلی فون کالز کا تو ہم انشاءاللہ آپ کی کالیں بھی لیں گے تو بہرحال یہ ہمارا سبق تھا آج کا آپ کوشش کیجئے کہ اپنے قرآن مجید اپنے گھر میں کھول کر جب میں ان اسباق کو پڑھاؤں تو آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھئے تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بڑا فائدہ ہوگا اور اگر ہمارا سسٹم ٹھیک ہو گیا تو آپ کی کالز ہم لیں گے اور اس کو میں خود سنوں گا نہیں تو انشاءاللہ اگلا جو ہمارا پروگرام ہوگا وہ بھی ان ہی آیات کا ہم کریں گے تاکہ آپ کو آپ کی جو ہے وہ پڑھنے میں آپ کو شامل کر لیا جائے اور آپ جو پڑھیں اس میں جو غلطیاں ہوں ان کو دور کر لیا جائے تو میری گزارش ہے ناظرین کرام سے کہ آپ جو ہے وہ سکرین پہ بھی دوبارہ یہ آیات آئیں گی میں ان کو پڑھتا ہوں آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھئے اور میں کوشش کروں گا جیسے دو دو تین تین حرف آپ کو پڑھانے کی دو دو تین کلمات کو تو آپ کوشش کیجئے میرے ساتھ ساتھ آپ پڑھئے تاکہ آپ کا آج کا جو سبق ہے آپ نے انتظار کیا آپ نے پروگرام میں شرکت کے لیے کوشش کی گھر میں بیٹھے وقت نکالا تاکہ آپ اس سے مستفید ہو سکیں اور آپ کو فائدہ ہو سکیں آئیہ ناظرین میں پڑھاتا ہوں آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ اللَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ اللَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي أنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَتِ الرِّزْقًا قَالُوا قَالُوا هَذَا الَّذِينَ رُزِقُنا مِنْ قَبْلُوا قَالُوا هَذَا الَّذِينَ قَالُوا قَالُوا حَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهَا وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهَا علیف کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُتَحَرَة وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُتَحَرَة فیہا کے اوپر مدھ فیہا یہاں پر مدد منفصل ہے اور اس کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُتَحَرَةٌ اگر ملا کے پڑھتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُتَحَرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مُتَحَرَةٌ یہاں پر اضغام معلغنا هُمْ فِيهَا وَهُمْ اگر وقف کر لیا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَحَّرَةٌ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَحَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعْظِيمُ ناظرین اکرام یہ آج کا ہمارا سبق سورة البقرہ کی یہ دو آیات تھیں الحمدللہ ہم نے اس کی تلاوت بھی کی آپ نے تلاوت سمات فرمائی اور جو اس کے ضروری قواعد تھے میں نے کوشش کی کہ آپ کو چونکہ آپ سے ڈائریکٹ کنیکشن نہیں ہے فون پہ بات نہیں ہو سکی اس لیے میں نے کوشش کی کہ آپ اس سبق کو سمجھ سکیں اور میرے ساتھ ساتھ آپ پڑھ سکیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ نے میرے ساتھ پڑھا ہوگا اور اگلے جو سیشن ہوگا انشاءاللہ وہ سورة القافرون کا ہوگا بلکہ ہم قائدہ پڑھیں گے دوسرا سیشن جو ہے وہ ہم قائدہ کا پڑھیں گے چونکہ ہمارا سسٹم ٹھیک نہیں ہے تو قائدہ کا لیسن ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ اس میں ہمارے ساتھ شامل رہیے ناظرین اکرام ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ایسے اسباب مہیا کیے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر بڑے آرام کے ساتھ بڑے سکون کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں ایسا ماحول ملا ہے کہ ہم قرآن مجید سیکھ سکتے ہیں اس کی صحیح ادائیگی سیکھ سکتے ہیں اس کا پڑھنا سیکھ سکتے ہیں ہمیں محنت اور کوشش کی ضرورت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے اتمام حجت ہے ہم لوگوں پر خصوصاً وہ حضرات جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں پڑھ سکے قرآن کو بچپن میں نہیں پڑھ سکے یا پڑھ چکے ہیں لیکن ان کو صحیح پڑھنے کا موقع نہیں ملا ایسی جگہ سے انہوں نے پڑھا کہ جہاں ان کی غلطیاں بھی تک باقی ہیں وہ صحیح طریقے سے قرآن نہیں پڑھ سکتے تو ان کے لئے یہ بہت بڑی غنیمت ہے خوش قسمتی ہے کہ ایسے پروگرام جو ہے وہ منقد ہوتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام چینل اردو اور دیگر جتنے بھی اور چینل اس قسم کے پروگرام کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی اس محنت کو قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو جو ہے وہ قرآن مجید سیکھنے کی اور اس کو سکھانے کی اور اس کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے میرے ناظرین کرام حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن مجید جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے ان اللہ یرفعو بہذا الكتاب اقواما و یضعو بہی آخرین یہ ایسی کتاب ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو جن لوگوں نے اپنایا اللہ نے ان کو بلندی اور عظمت اتا فرمائی اور جو لوگ سے دور رہے وہ معاشرے میں زلیل و خوار ہوئے ناظرین بریک کا وقت ہے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام وقفے کے بعد آپ کو پروگرام قاری اور قرآن میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں جس طرح وقفے پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کے سامنے آرز کی تھی کہ ہم معذرت خواہ ہیں کہ ٹیلی فون کالز کا سلسلہ جو سسٹم ہے وہ خراب ہے تو جو کیا بھی تک ٹھیک نہیں ہو سکا تو اس لیے اس پروگرام کے اس دوسرے حصے میں بھی ہم آپ کی ٹیلی فون کالز نہیں لے سکیں گے اور ہم آج یہ دوسرا سیشن جو ہے وہ صرف قائدہ کا پڑھیں گے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کر تو انشاءاللہ سکرین پر یہ سبق آ رہا ہوگا جیسے میں پڑھوں اور جوڑ کے ساتھ اور روان تو آپ بھی میرے ساتھ پڑھئے تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بھرپور طریقے سے فائدہ ہوگا بلکہ سکول کی چھٹیاں ہیں بچے بھی گھر پہ ہوتے ہیں جو مسجدوں میں جا کے پڑھتے ہیں بچوں کو بھی ساتھ پٹھا کے آپ گروپ کی شکل میں بیٹھیں اور انشاءاللہ جیسے میں پڑھوں آپ بھی میرے ساتھ ساتھ جو ناظرین ہمارے ساتھ اس پروگرام کے شرکاہ ہیں شرکت کرتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے جو نئے ناظرین ہیں جو دیکھنے والے ہیں ان سے بھی گزارش ہے ناظرین کرام جس طرح میں پہلے عارض کر چکا تھا کہ قائدہ جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے قرآن مجید کی کو سیکھنے میں یہ بنیاد ہے یہیں سے ہم شروع کرتے ہیں یاد رکھیے کہ قرآن مجید جو تیس سپاروں کا مکمل قرآن ہے اس کی یہ تمام قرآن علف سے لے کر یا تک کہ جو انتیس حروف ہیں ان سے بنا ہے باقی کوئی چیز اس میں باہر سے نہیں ہے یہ علف سے یا تک انتیس حروف یہ انتیس حروف کی آدائیگی ہم درست کر لیں اس کو ہم سیکھ لیں تو انشاءاللہ ہم پورا قرآن جو ہے وہ اچھے طریقے سے پڑھیں گے غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب ہم پہلا ہی لیسن شروع کرتے ہیں بچے کو ابتدا کراتے ہیں تو ہم ایسی جگہ اس کو بٹھا دیتے ہیں کہ جہاں ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں جی قائدہ ہی تو پڑھتا ہے جب بڑا ہو جائے گا تو ہم اس کو کسی مسجد میں لے جائیں گے یا کسی اچھا جگہ لے جائیں گے تو ابھی تو قائدہ پڑھ رہا ہے تو یاد رکھیے کہ قائدہ ہی بنیاد ہے اور قائدہ ہی اس پر دار و مدار ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کی آگے کی جو پڑھنے کی صلاحیت ہے وہ اس قائدے پر ڈیپینڈ کرتی ہے اگر اس نے قائدے میں غلطیاں کی صحیح طریقے سے قائدہ نہ پڑا الفاظ صحیح نہ سیکھے مثال کے طور پر اکثر لوگ جو ہیں وہ خروف میں فرق نہیں کرتے ہیں علیف با تا سا یا جس طرح بعض لوگ پڑھاتے ہیں علیف بے تے سے تو یہ ادائیگی بھی غلط ہے با تا سا جیم اب سا ہے تو بہت سے لوگ چونکہ تجوید سے نواقف ہوتے ہیں تو جب وہ پڑھاتے ہیں تو سا کو بھی سا کہتے ہیں اور اسی طرح سین کی بھی آواز وہی نکالتے ہیں سات کی آواز بھی وہی نکالتے ہیں اگر ذال ہے تو ذال کی جگہ وہ اس کو ذال کہتے ہیں ذا کو ذا ہی کہتے ہیں تو وہی ذا کی آواز جو ہے وہ ذال میں بھی آتی ہے وہی ذا کی آواز وہ جو ہے وہ ذوا میں بھی آتی ہے وہی ذا کی آواز جو ہے وہ ذوا میں بھی آتی ہے حالانکہ یہ چاروں الگ سے بالکل جدہ جدہ اور مستقل حروف ہیں ذال الگ ایک حرف ہے مستقل اس کا ایک مخرج ہے اس کے اپنی صفات ہیں اس کی ادائیگی کا اپنا طریقہ ہے اسی طرح ذا جو ہے وہ الگ ایک مستقل حرف ہے اس کا اپنا مخرج ہے اس کی اپنی صفات ہیں صفات لازمہ ہیں صفات عارضہ ہیں تو اسی طرح وہ ضعہ ہے ضعہ کا اپنا مخرج ہے اس کی اپنی صفات ہیں اس کی ادائیگی کا اس کا اپنا ایک تلفظ ہے اسی طرح ضعہ ہے جس میں بہت سے لوگ ہم جو ہیں وہ ضعہ بھی پڑھتے ہیں اور بہت سے لوگ پھر جو ضعہ پڑھتے ہیں تو صحیح ضعہ نہیں پڑھ سکتے تو ضعہ پڑھتے ہیں تو یہ بھی ذا کی آواز نکالتے ہیں تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جب ہم بچے کو سبق پڑھانا شروع کرائیں تو سب سے پہلی چیز ہماری سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہو کہ ہم دیکھیں کہ بچے کو ہم کہاں پڑھنے بیج رہے ہیں وہاں پر جو ہیں وہ لوگ تجوید سے واقف ہیں یا نہیں ہیں اسی طرح بعض لوگ پھر تجوید پہ بہت ہی زیادہ زور دیتے ہیں اور جو ہے وہ شروع سے جب بچے آتے ہیں تو ان کے لیے پھر مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں اور جو قوائد ہیں صفات عارضہ وغیرہ ان پر بھی بہت زیادہ زور دیتے ہیں کوشش یہ ہے کہ بچے کو شروع سے اس حروف کی ادائیگی صحیح سکھائی جائے پھر اس کے بعد زبر زیر اور پیش جو کہ بڑا اہم اس کا کردار ہے قرآن مجید پڑھنے میں جس طرح ہم نے زبر زیر اور پیش تینوں حرکات کو ہم نے پڑھ لیا اب زبر زیر اور پیش جیسے میں نے پہلے اس وقت پڑھاتے ہوئے بھی عرض کیا تھا کہ زبر کو لمبا کریں گے تو وہ علف بن جائے گا زیر کو لمبا کریں گے تو وہ یا بن جائے گی اور پیش کو لمبا کریں گے تو وہ واو بن جائے گا اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو لوگ صحیح ادائیگی سے زبر کو نہیں پڑھتے زیر کو نہیں پڑھتے پیش کو نہیں پڑھتے وہ اس ادائیگی سے نواقف ہیں تو بلکل جو ہے وہ یہ غلطیاں کرتے ہیں اور یہ ایسی اس قسم کی غلطی کرنا یہ لحن جلی ہے یعنی حرام ہے اس قسم کی غلطی اور بسا وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایسی غلطی سے معانی میں بگاڑ اور فساد پیدا ہوتا ہے اور اگر ایسی غلطی نماز میں کر لی جائے تو نماز اس سے فاسد ہو جاتی ہے تو اس لیے ہمیں قرآن مجید کی صحیح ادائیگی سیکھنا انتہائی ضروری ہے ہم سب کے لیے اور اس کی ابتداء ہم قائدے سے کریں اور جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں جس طرح ہمارا سورہ بقرہ کا سیشن چلتا ہے اسی طرح آخری صورتوں کا ہم نے شروع کیا ہے لیکن یہ قائدہ اس لیے ساتھ رکھا ہے کہ وہی حضرات اس میں بھی شامل ہوں اور نئے جو ناظرین ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں اور اس پر آپ اپنی محنت کریں اور پریکٹس کریں اور کوشش کریں تاکہ صحیح ادائیگی جو ہے وہ ہم اس میں سیکھ سکیں کیونکہ قرآن کی مکمل آیات پڑھنے میں اس طرح کی جو ہے وہ کوشش نہیں ہو سکتی اور اس طرح کی آسانی نہیں ہے پڑھنے میں جس طرح سیکھنے کے لیے جس طرح قائدے کے حروف کو کلمات کو الک الک کر کے ہم پڑھیں گے تو اس سے ہمارے لیے زیادہ آسانی ہوگی تو ناظرینی کرام آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ دو زبر کا ہے دو زبر دو زیر اور دو پیش یاد رکھئے دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں نون تنوین بھی کہتے ہیں تجوید کی کتابوں میں نون اور نون تنوین ان دونوں کو ایک ہی ان کے قوائد بھی ایک ہیں ان میں تھوڑا سا فرق ہے مجویدین حضرات نے چار قسم کے فرق ان میں بیان کیے ہیں کہ جو ہے وہ نون تنوین وہ پڑھنے میں آتا ہے لکھنے میں نہیں آتا جس طرح یہاں پر اب دو زبر ہیں لیکن ہے یہ نون اس کا تلفز مکمل نون کی طرح ہوگا اسی طرح دو زیر کا تلفز بھی نون کی طرح ہوگا دو پیش کا تلفز بھی نون کی طرح ہوگا ان کے احکام بھی نون کی طرح ہیں جو چار احکام ہیں وہی چار نون ساکن کے تو وہی چار احکام جو ہیں وہ نون تنوین کے بھی ہیں اگرچہ ان میں فرق ہے لکھنے میں اور جو ہے وہ تین چار فرق مجاویدی نے بیان کیے ہیں تو اس لیے ہمیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ دو زبر دو زیر دو پیش یہ مکمل ایک نون کی طرح ادا کیا جاتا ہے اور نون ہی ایک ہے یہ اور اس کے احکام بھی نون کی طرح ہیں تو آئیے پڑھتے ہیں ناظرینی کرام یہاں پر ایک چیز اور نوٹ کر لیں اس کے پڑھنے کے دو طریقے ہیں با دو زبر بن جیسے میں نے پڑھا دوسرا طریقہ با علیف دو زبر بن تا علیف دو زبر تن ثا علیف دو زبر ثن لیکن بہتر یہ ہے کہ علیف کو ہم نہ پڑھیں چونکہ علیف یہاں پر ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں تلفظ نہیں کرتے ہم دو زبر کو پڑھ رہے ہیں تو اس لیے علیف کو چھوڑ دیا جائے بچوں کے لیے بھی آسانی رہتی ہے اور پڑھنے میں بھی آسانی رہتی ہے تو با دو زبر بن تا دو زبر تن ثا دو زبر ثن جیم دو زبر جن حا دو زبر حن خوا دو زبر خن دال دو زبر دن دال دو زبر ذن را دو زبر رن زاد دو زبر زن سین دو زبر سن شین دو زبر شن ساد دو زبر خن خواد 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 دو زبر خن لام دو زبر لن میم دو زبر من خواد دو زبر خن 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 خواد دو زبر خ نون دو زبرنن واؤ دو زبرون ہا دو زبرہن حمزہ دو زبران یادو زبرین ناظرین کرام اس میں حمزہ دو دفعہ ایک یہ شروع میں اور ایک یہ حمزہ یہ علف ہے لیکن چونکہ علف یہ حمزہ جو ہے اس کی اپنی شکل نہیں ہوتی یہ کبھی بشکلِ علف ہوتا ہے کبھی بشکلِ واو ہوتا ہے کبھی بشکلِ یا ہوتا ہے تو علف اس کو تب ہی ہم پڑھیں گے کہ جب اس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو تو جب اس کے اوپر حرکات میں سے زبر زیر پیش یا دو زبر دو زیر دو پیش اور یہاں تک کہ اس کے اوپر جزم بھی آ جائے سکون کی علامت بھی آ جائے تو تب بھی یہ علف نہیں رہتا یہ حمزہ بن جاتا ہے تو لہٰذا اس ہمارے آج کے اس سبق میں حمزہ دو زفا ہے حمزہ دو زبر ان یہاں پہ اور حمزہ دو زبر ان یہاں پہ آئیے ہم مشک کی طرف چلتے ہیں ایکسرسائز کی طرف جس میں زبر بھی ہوگا زیر بھی ہوگا اور پیش بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آج کا جو زبر ہے سبق ہے دو زبر تو انشاءاللہ وہ بھی ہم ساتھ میں پڑھیں گے را بھی موٹی پڑھی جائے گی غین بھی موٹا پڑھا جائے گا راغہ دن تو زبر تو با زبر با توب قافدو زبر قن توب قن جیم زبر جا نون زبرنا جنا فادو زبر فن جنا فن میم زبر م لام زیر لی ملی کافدو زبر کن ملی کن میم زبر ما سا زبر سا مسا لامدو زبر لن مسا لن عین زیر عی نون زبرنا عین بادو زبر بن عین بن قاف زبر قا ساد زبر سا قاسو ساد دو زبر سن قاسو سن اس میں تینوں حروف جو ہیں وہ موٹے پڑے جانے والے حروف ہیں ایک قاف ہے حروف مستاریہ میں سے اور ساد جو ہے وہ دو دفعہ ہے لہذا ان تینوں حروف کو موٹا کر کے پڑھیں گے قاف زبر قا ساد زبر سا قاسو ساد دو زبر سن قاسو قاسو لام زبر ل عین زیر عی لعی بادو زبر بن لعی بن ثا زبر ثا میم زبر ما ثم نون دو زبرنن ثمانن حمزہ زبر سین زیر سی اسی فادو زبر فن اسی فن قاف زبر قا دال زبر دا قاد رادو زبر قادر اس میں قاف موٹا ہے اور آخر میں را بھی موٹی ہے پر پڑی جانے والی حروف ہیں دونوں تو دونوں کو مو بر کر پڑیں گے موٹا کر کے پڑیں گے قاف زبر قا دال زبر قاد رادو زبر قادر لام زبر با زبر لب نون دو زبر لب نن قاف زبر دال زیر کذی کذی با دو زبر بن کذیب شین زبر ش طا زبر شطا طا دو زبر شططن 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 خف پیش کو فا پیش فو کفو کفو وو دو زبر ون کفو ون لام پیش لو با زبر با لب دال زبر دن لب دن سین پیش سو را پیش رو سرو را دو زبر سرو را ها پیش زا پیش زو هزو وو دو زبر ون هزو ون را پیش رو سین پیش سو رسو لام دو زبر لن رسول لن عين زبر لام زبر ل علا قف زبر قع علا قع تادو زبر تن علا قطن علا قطن بازبر با قف زبر قع بقع را زبر بقع را تادو زبر تن بقارتن یہاں پر قاف بھی فل موت سے ہے را بھی فل موت سے ہے بقارتن حا زبر سین زبر س حس نون زبر حسن تادو زبر حسنت نون زبر خو زیر خی نخی را زبر نخی را تادو زبر تن نخی را تن نخی خو کو موٹا پڑیں گے لیکن اس کے نیچے زیر ہے تو تفخیم والا حرف موٹا پڑے جانے والا حرف جب اس کے نیچے زیر ہو تو اس کی تفخیم تھوڑی کمزور ہو جاتی ہے اس لیے کوشش کریں کہ اس کی تفخیم پوری ادا ہو نون زبر خو زیر خی نخی نخی را زبر نخی را تادو زبر نخی را تو ناظرین کرام یہ ہم نے آج کی جو مشق تھی جوڑ کے ساتھ اس کو ہم نے پڑا آئیے اس کو اب روان پڑھتے ہیں آباداً آباداً راگاداً طواباقاً جنافاً ملیکاً مَثَالاً عِنَباً عِنَباً قَصَصَن لَعِباً ثَمَنَن أَسِفَن قَدَرًا لَبَنًا كَذِبًا شَطَطًا كُفُوًا لُبَدًا سُرُورًا هُزُوًا رُسُولًا عَلَقَتًا بَقَارَتًا حَسَنَتًا نَخِرَتًا تو ناظرین کرام یہ ہمارا آج کا سبق دو زبر کا جس کو تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش تو دو زبر کا سبق ہم نے پڑا یہ ہمارا آج کا سبق تھا حمزہ دو زبر ان با دو زبر بن تا دو زبر تن سا دو زبر تن آخر تک اور پھر ہم نے اس کی جو مشق تھی ایکسرسائز تھی وہ یہاں پہ تقریباً پانچ لائنیں ہیں ان میں ہم نے یہ ایکسرسائز کی کوشش یہ کریں کہ جب آپ پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں بچوں کو تو اسی وقت سے شروع ہی سے ان کی آواز کو روکنے کی کوشش کریں مثال کے طور پہ آپ بچے کو پڑھا رہے ہیں حمزہ زبر با زبر با بساوقات بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ سلسلہ ہمیں بھی درپیش آتا ہے بچوں سے تو وہ اس کو لمبا کرتے ہیں حمزہ زبر با زبر با لمبا کرتے ہیں تو اس لئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کو اسی وقت جو ہے وہ روک لیں تاکہ ان کی عادت جو ہے وہ غلط پڑھنے کی نہ پڑے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں اگنور کر دیتے ہیں کہ چھوڑ دیتے ہیں کہ چھوڑو بعد میں ٹھیک کر لے گا تو اس سے پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے کی زبان جو ہے وہ اس پر عادی ہو جاتی ہے تو وہ پھر اس زبر زیر کو اسی طرح لمبا کر کے پڑھتا ہے تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم جوڑ کر آئیں خود بھی پڑھیں خود بھی اپنے آپ کو بھی روکنے کی کوشش کریں اور اگر کسی کو پڑھا رہے ہیں تو شروع ہی سے اس کے ساتھ تھوڑی سی جو ہے وہ زیادہ توجہ دے کر یعنی اس کو روک کر اس کو تکلیف ہوگی تھوڑا سا مشکل درپیش آتی ہے لیکن پڑھنے پڑھانے والے دونوں کو لیکن اس کا نتیجہ اچھا نکلتا ہے اسی طرح راہ کے اوپر زبر ہے تو راہ کو موٹا کر کے پڑھنا ہے تو ہمیں ابھی سے جب ہم جوڑ کر آئیں سپیلنگ کر آئیں تو اسی وقت ہم بچے سے کہیں کہ راہ کے اوپر جب زبر ہے تو راہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے حروف مستالیہ خصوصا ہمیں بچوں کو یاد کرا دینے چاہیے تاکہ وہ اور خود بھی یاد کر لینے چاہیے تاکہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ وہ کون سے سات حروف ہیں اب دیکھیں راہ تو اپنے زبر کی وجہ سے موٹی ہے یہ عارضی اس کا موٹا پڑھنا ہے تفخیم ہے لیکن حروف مستالیہ کی تفخیم مستقل ہے وہ ان کی صفت لازمہ ہے تو اس لیے ہمیں یہ سات حروف جو ہیں وہ خصوظوغت انقض کے سات حروف ہمیں خود بھی یاد کر لینے چاہیے اور بچے کو شروع ہی سے علیف باتا سا پڑھاتے وقت جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ موٹے حروف ہم اس کو پڑھا دیں تو اس وقت اس کو اندازہ ہو کہ یہ حروف جو ہیں وہ موٹے حروف ہیں مثال کے طور پر اب یہاں آپ آئیے اب اگر توا کی تفخیم اور اس کی موٹائی پر ہم توجہ نہیں دیں گے تو یہاں پر بچہ غلطی کرے گا اور خود بھی ہم غلطی کریں گے بہت سے لوگ جس طرح پڑھتے ہیں شاتاتن تو یہ توا نہیں بلکہ تا کی آواز دیتے ہیں تو اس لیے توا کی تفخیم جو ہے یاد رکھے کہ توا زوا اور سواد اور زواد ان چار حروف میں دو درجہ کی تفخیم ہیں ان میں صفت استعلابی ہے اور ان میں صفت اتباق بھی ہے تو اس لیے باقی جو سات حروف ہیں باقی تین حروف جو ہیں ان سے ان میں تفخیم زیادہ ہے توا زوا اور سواد زواد چونکہ ان میں اطباق بھی ہے اور ان میں استعلا بھی ہے تو بچے کو پڑھاتے وقت خوب ہم اس کو پریکٹس کر رہا ہیں اسی طرح قصوصون یہ ہے ثا ثمانن ثمانن اسیفن اب یہ ثا ہے یہ سین ہے ہم شروع سے کوشش کریں کہ ثا کی آواز اور سین کی آواز کا جو فرق ہے جو ڈیفرنس ہیں اس میں وہ ہم خود بھی سمجھیں اور بچے کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں اور اس کو شروع ہی سے ہم ثا کا تلفظ صحیح سکھا دیں اور سین کا تلفظ دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ ہم ان کو صحیح طریقے سے سکھا دیں اسی طرح حسنتن حا حسنتن حوزوون بہت سے لوگ ہا اور ہا کو مکس کر لیتے ہیں ہا الگ حرف ہے ہا الگ حرف ہے اس لیے حوزوون بہت سے بچوں کو اسے سنا جاتا ہے کہ وہ ہا کو بھی ہا پڑتے ہیں بہت سے ہا کو ہا پڑتے ہیں تو مکس ہوتے ہیں اس میں لہٰذا کوشش کریں کہ صحیح تلفظ ہا کی ادائیگی صحیح ہو اور اسی طرح ہا کی ادائیگی صحیح ہو اسی طرح نخیراتن خوزرخی خوا یہ حروف مستالیہ میں سے ہے تو اس کو صحیح طریقے سے پور طریقے سے ادا کرنا چاہیے نخیراتن علاقاتن بقاراتن حسنتن نخیراتن شطوطن قصوصن جنفن جب پڑھ چکے پوری ایک سرسائز ہم پڑھ چکے تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جگہ جگہ سے پک کریں جس طرح بچے کو الگ الگ پوچھیں یا خود بھی الگ الگ پریکٹس کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے تو ناظرینی کرام یہ ہمارے آج کا سبق تھا جو کہ دو زور کا سبق تھا تو معذرت کے ساتھ کہ آپ کو ہم سبق میں شامل نہیں کر سکے امید ہے کہ آپ میرے ساتھ پڑھتے رہے ہوں گے لیکن انشاءاللہ بشرت زندگی اگلا جو ہمارا پروگرام ہوگا اس میں ہم دوبارہ یہی سبق پڑھیں گے اور آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ نے جو سبق کے شرقہ ہیں آپ انشاءاللہ فون کالز کریں گے اور اس میں ہم انشاءاللہ آپ کی تصحیح بھی کریں گے اور سورة الکافرون کا سبق ہم نے آج چھوڑ دیا چونکہ آپ سے رابطہ نہیں ہو سکتا اس لیے انشاءاللہ نیکس پروگرام میں اس کو بھی ہم شامل کریں گے ناظرین اکرام اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے پروگرام کو اس دعا پر اختتام پذیر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس جو ہے وہ ارشاد کے مصداق بنا دے کہ خیرکم من تعلم القرآن و علمہ کہ تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں مناظرین اکرام پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ